بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایک بپن راوت کی موت نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا بھارتی جورنیلو کی رڈائی نے بی جے پی کے وزیروں کی جان خطرے میں ڈال دی یوگی ادتیانات پر حملے کے بعد بھارتی وزیر داخلہ کے سیکیورٹی گارڈ پر جان لیوا حملہ بھارتی چیف کی موت کے پیچھے بی جے پی کا ہاتھ ہے بھارت میں ہنگامے شروع تمام سرکاری ملازمین کی تفشیش شروع کر دی نرین درمودی کے سیکیورٹی گارڈ تبدیل کر دیئے گئے امید شاہ کو کشمیر میں جا کر مسلمانوں اور کشمیلیوں کو قتل کرنے کا بیان دینا مہگا پڑ گیا امید شاہ کو اس کی کیے کا ایسا سلا ملا کہ دھومیں مچ گئیں بھارتی وزیر داخلہ کہاں جا رہا تھا اور اس پر کیسے حملہ ہوا آج کی بڑی خبر نے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا گیا یہ کون ہیں جو بھارت کے حساس اور اہم ترین لوگوں تک پہنچ گئے ہیں بھارت کے خفیہ ایجنسیز نے بڑا انکشاف کیا بھارت کے کین علاقوں اور شہروں میں اس وقت خائی الٹ جاری ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیا امید شاہ کا بھارتی کیف آف ڈیفنس کے قتل میں ہاتھ تھا جس کا بدلہ لے لیا گیا بھارتی وزیر داخلہ پر کیا جانے والے حملے کے بارے میں بات کرنے سے قبل آپ کو بپن راوت ہیلیکاپٹر کیس کی اب تک کی تفشیش سے متعلق بتاتے چلیں کہ چنل بپن راوت کا ہیلیکاپٹر کیوں گیرا بلیک باکس کی ابتدائی رپورٹ نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ناظرین موڈی حکومت نے بلیک باکس کو جلانے کا پلان ہی بنا لیا روسی صدر نے ایم آئی سیریز کی ساکھ کو بچانے کے لیے روسی انجینئرز کو بلیک باکس تک رسائی دے دی روسی صدر نے بھارتی وزیر آزم نریدر موڈی کو کال کی اور دھمکیاں دی سب سے بڑی خبر آ گئی روسی صدر نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے بلیک باکس کو آگ لگنے سے بچایا اور بلیک باکس کی ابتدائی رپورٹ بھارت میں پہنچا دی گئی سرویسز نے خبر لیگ کر دی ہے سابقہ بھارتی آرمی چیف اور مجودہ چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل بپن راوت کی اجانک موت نے بھارت کے رائٹ ونگ یعنی ہندو طبا نظریہ والوں کو سخت صدمے سے دوشار کیا لیکن وہی پر دنیا بھر کے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ کیسے دنیا کے سب سے کامیاب اور محفوظ ترین ہیلیکاپٹر ایک دم گر کر تباہ ہوا لیکن ناظرین اب جب کہ روس نے بلیک باکس کو ریکاور کرنے کے بعد اپنے انجینئرز کو بیجات آکے جا کر دیکھا جائے کہ اصل وجہ کیا بنی اور ہمارا جدید ترین ٹوپر اچانک کیسے گرا اور کیا فنی خرابی نکلی تو روسی انجینئرز نے بلیک باکس کو چیک کیا تو تجزیہ کیا تو پتہ شلا کہ ٹوپر میں کوئی فنی خرابی تھی ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کچھ ایسے ہاتھ ہیں جو بھارت پر حکمرانی کر رہی ہیں کیونکہ بپن راوت نے ہیلیکاپٹر میں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے بھارتی وزیر آزم نریندر موڈی کو کال کی اس کے بعد بھارتی ایر چیف کو کال کی ان دونوں کالز میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے جو دفاتیں ہوئیں وہ ابتدائی ریپورٹ میں نہیں بتائیں گے لیکن اس سے جوڑی کچھ ایسی خبریں ہیں جس سے علم ہوا کہ بپن راوت کی جب موڈی سے اور ایر چیف سے ترخ کلامی ہوئی تو بپن راوت نے کال کے دوران موڈی کو دھمکیاں دیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ بپن راوت جیسے ہی زمین پر اترے تو انہوں نے دماغہ خیز علانات کرنے تھے جس کی وجہ سے موڈی کی سیاست ختم ہو جانی تھی بپن راوت کی موڈ کے بعد اس کے مضمان کو پکڑنے کے لیے تاگود جاری ہے آگاہ کرتے چلیں کہ بپن راوت کی آخری رسومات ادا کرنے کے بعد ان کی بیٹی نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے والد کوئی اک طرفہ دشمنی کا نشانہ بنایا گیا کسی بھی صورت قابل قبول یہ بات نہیں ہے ناظرین یہاں پر کچھ اہم ترین اناثر نے بھارت کو اپنے نشانے پر رکھا ہے ان کی جانب سے حال ہی میں بھارت کے کچھ اہم ترین شخصیات کو قطر کرنے کی لسٹ بھی جاری کی گئی تھی جس میں یوگی اور عمیت شاہ کا نام بھی شامل تھا اس فہرست کو دیکھا جائے تو اس میں بھارت کے تمام عالی عہدداران کے نام شامل تھے جنہوں نے مسلم اور اسلام دشمنی میں تمام حد پار کر ڈالی تھی یہ مساجد کو شہید کرنے میں آگے آگے تھے یہاں پر بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ یودیا میں ایک تقریب کے دوران یوگی پر زبردست حملہ کرنے کی کوشش کو ناقام بنا دیا گیا لیکن اطلاعات یہ ہے کہ اس میں انتہا پسند رہنما کو معمولی زکم آئے بھارت انٹیلیجنس جلسی نے یہ تحقیقات کرتے ہوئے کہا کہ یوگی کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو کہ ایک لمبے عرصے سے استثاث کام کر رہا تھا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ این ممکن ہے کہ اس کا تعلق کسی تنظیم سے ہو اور یہ بھی کہ آئندہ ایسے حملے وہ کر سکتی ہے تنظیم دوبارہ ماہرین کے مطابق یہ کام دائش کا ہو سکتا ہے کیونکہ دائش کی جانب سے اس پر حملے کی دمکی دی جا چکی تھی ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ